اسلام علیکم ویورز اس وقت ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور ملک میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی بالا دستی جو ہے وہ قبول کی ہے کیونکہ کل پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایکٹ جو ہے اس کا فیصلہ آیا اس فیصلے کے حوالے سی بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ واقعی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی بالا دستی جو ہے وہ قبول کی ہے یا نہیں اس وقت جانزے باباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ریپورٹر ہیں اور ایکسپریس کے لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ کور کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر یہ بتائیے کہ پہلے تو فیصلے پہ آتے ہیں پھر سپریم کورٹ کی بالا دستی پہ آتے ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کیلئے آسان الفاظ میں بتائیے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہے لیکن اس فیصلے میں ان تین پارٹس میں ہے کیا دیکھیں تین حصوں پر مشتمل یہ فیصلہ جس کا پہلا حصہ یہ ہے کیارٹی کا لیکسو چوراسی تین کے تحت کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں برائے راست آتی تھی یا سپریم کورٹ کسی معاملے پر کہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے پبلک امپورٹنس کا کوئی ایشو ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ اس خود نوٹس لیتی تھی تو پہلے یہ اختیار فرد وائد کے پاس تھا یعنی چیف جسٹس آف پاکستان ہی اس اختیار کو استعمال کرتے تھے فرد وائد کے طور پر جی پھر اس کے بعد پارلیمنٹ نے پریکٹس اور پروسیجر قانون کے تحت اس اختیار کو بانٹ دیا تین دکنی کمیٹی میں اس کمیٹی میں کے جو ہیڈ ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور دیگر دو جیجز میں جو سینئر موس جیجز ہیں وہ شامل ہیں یعنی اس وقت اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں تو آرٹیکل 184 تین کے تحت کوئی پوٹیشن سمات کے لیے مقرر کرنی ہے یا سو موٹو لینا ہے تو اس کے لیے چیف جسٹس اپنے دو موس سینئر جیجز جسٹس سردار تارک مصود اور جسٹس اجازل احسن کے ساتھ مشاورت کر کے جو اکثریتی فیصلہ ہوگا اس کی بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ان تین بندوں میں سے جو اکثریتی فیصلہ ہوگا یعنی دو اگر اکثریت سے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے تو وہ اکثریتی فیصلہ ہی پریویل کرے گا تو اس حد تک یعنی 184 تین کے حوالے سے جو پوٹیشن تھیں وہ اب تین دکنی کمیٹی تیع کرے گی اس معاملے پہ دس ججز نے اکثریت سے فیصلہ کیا ہے اور پانچ ججز نے مخالفت کیا ہے اختلاف کیا ہے پھر دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ آرٹیکل 184 تین کے فیصلے کے خلاف پہلے ریویو ہوتا تھا ریویو کا سکوپ ہم جانتے ہیں بہت محدود ہوتا تھا اور یہ شکایت شہاستدانوں کے جانب سے بھی بارہا کی جاتی رہی وکلا برادری کے جانب سے بھی کی جاتی رہی کہ آرٹیکل 184 تین کے جو فیصلے ہیں اس کے خلاف اپیل کا حق ملنا چاہیے تو اس اپیل کا حق دینے کے لیے جو یہ سیکنڈ اس کا پارٹ ہے کہ 184 تین کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ملنا چاہیے اس کو نو ججز نے اکثریت سے درست قرار دیا ہے اور چھے ججز نے اپیل کا حق دینے کی مخالفت کی ہے اب آتے ہیں اس فیصلے کے تیسرے حصے پہ تھوڑا صحیح بتائیے کہ پہلے ریویو تھا اب اپیل حاصل ہو گیا ہے دوسرے پارٹ میں پہلے اپیل تھا پہلے ریویو تھا اور اب اس کو ایزا اپیل ٹریٹ کیا جائے گا یعنی اپیل میں کیس ری ہیر ہوتا ہے دوبارہ سنا جائے گا اب تیسرے پورشن پہ آتے ہیں اسی پریکٹیسن پروسیجر قانون کا ایکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اپیل کا حق 184 تین کے فیصلے کے خلاف ان متاثرہ افراد کو بھی ملے گا جو اس قانون کے بننے سے پہلے سے بھی متاثرہ ہیں مطلب پارلیمنٹ کی جانب سے پاس کرنے سے جو متاثر ہیں اور اس پہ یہ ڈیبیٹ سپریم کورٹ میں بھی ہوئی کہ کیا یہ اختیار انیس سو تہتر کے آئین سے دے دیا گیا ہے کہ جب سے آئین بنا اس وقت سے اس کا اطلاق ہوگا یہ ایک فلٹ گیٹ گل کھل جائے گا کیسز آئیں گے تو بہرحال اس پہ ڈیبیٹ جگز کے درمیان میں بھی ہوئی بحث ہوئی قانونی بحث ہوئی بہت زیادہ اس کے اوپر قانونی سوالات بھی اٹھائے گے تو اس معاملے پہ کہ اپیل کا حق اس قانون بننے سے پہلے سے دینے کے معاملے پہ اتفاق نہیں ہوا اور آٹھ ججوں کی اکثریت نے اپیل کا حق ماضی سے دینے کے جو شک ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اب یعنی اپیل کا حق صرف ان کیسز میں ہوگا جہاں پہ ایک سو چراسی تین کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل تیس دنوں میں دائر کرنے کی پابندی ہے اب اس میں کیس صرف ایک ہی بچتا ہے اور وہ ہے نیب ترمیم کیس یہ وہ کیس تھا جو سابق تھی جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سنا تھا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کونسٹیٹوشن پٹیشن آرٹیکل ون ایٹی فورٹ سری کے تحت لے کر سپریم کورٹ میں آئے تھے اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ قانون سازی چند سیاستانوں نے خود کو بچانے کے لیے کی ہے یہ ان کا آرگیومنٹ تھا سپریم کورٹ میں جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منصور علی شاہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے دو ججز کی اکثریت نے نیب قانون میں کی گئی ترامیم ہیں ان کو غیر آئینی قرار دے کر کل ادم قرار دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے اکثریت سے اختلاف کیا تھا اب اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو عمرتہ بندیال ریٹائر ہو چکے ہیں اس وقت ان فیصلہ دینے والے ججز میں دو ججز واقع ہیں جس میں سے اجازال احسن جو نیب ترامیم کے مخالف ہیں انہوں نے فیصلہ دیا اور ایک جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے پارلیمنٹ کی والدستی کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ قانون درست بنا ہے تو اب اس پریکٹیس پروسیجر قانون کے تحت اب اپیل جو ہے وہ پانچ ججز سنیں گے تو ممکنہ طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیب قانون کو اب اپیل میں جب سنا جائے گا تو اس ایکٹ کو بھی ان ترامیم کو بھی سپریم کورٹ درست قرار دے دی گی ٹھیک ہے تو اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے اس اور اس ایکٹ کے بعد اگر کوئی آئے گا تو اس کی اپیل جو ہے وہ سنی جائے گی اب تو چونکہ جو پہلے ہو چکے ہیں ان کی نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد کہ ہوں گے ٹھیک ہے دوسرا میڈیا پہ بہت زیادہ آ رہے ہیں نواز شریف اور جانگیر ترین وغیرے کی بات ہو رہی اس کے حوالے سے لوگوں کو تھوڑا سا بتائیے کہ اواصل معاملہ کیا ہے دیکھیں یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے یہ رپورٹ چیزیں ہوتی رہیں نواز شریف اور جانگیر ترین والے جو کیسز ہیں وہ فائنالیٹی اختیار کر چکے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسز حتمی ہو چکے ہیں اب وہ حتمی کیوں ہوئے آرٹیکل 184 تین کے تحت عمران خان پانامہ کی پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں آئے ٹھیک ہے نواز شریف کو اکامہ کی بنیاد کے اوپر خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر ناہل کر دیا گیا اس ناہلی کے خلاف نواز شریف نے ریویو فائل کیا وہ ریویو بھی ڈسمیس ہو چکا ٹھیک ہے تو نواز شریف تمام فورمز اس وقت کیوں کہ اس وقت اپیل کا حق نہیں تھا اس وقت بھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ نا انصافی ہوئی ہے کم از کم اپیل کا حق ایک پرائم منسٹر کو ملنا چاہیے عام آدمی کو بھی ملنا چاہیے لیکن اس وقت کیوں کہ اپیل کا حق نہیں تھا تو اس لیے ان کی حد تک کیس جو ہے وہ فائنل ہو چکا تھا جانگیر ترین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے تو جو کیسز فائنلیٹی اختیار کر چکے ہیں اگر اس اپیل کا حق ماضی سے دے بھی دیا جاتا تو میرے خیال میں نواز شریف کو پھر بھی فائدہ نہیں ہونا تھا جہاں تک ان کی نا اہلی کا معاملہ ہے جو تاہیات نا اہلی عمرتہ بندیال صاحب اپنے ججمنٹ میں لکھے گئے ہیں تو اس کے حوالے سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے اس نا اہلی کی میاد کو پانچ سال کر دیا گیا ہے اور وہ نا اہلی عملی طور کے اوپر نواز شریف کی اس لاغ کی روشنی میں ختم ہو چکی ہے صحیح صحیح یہ بڑی اہم انفرمیشن جو ہے وہ ایک سکت ہمیں ملی ہے لیکن کل سے ایک اور بھی ڈی بیٹ جو ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کی بالدستی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے قبول کر لی ہے کیا واقعی ایسا ہے اور ماضی میں بھی ایسا رہے گا یا جو کچھ ججز ہیں جو آنے والے چیف جسٹسز ہیں ان کے دور میں کچھ اور پر ہو سکتا ہے دیکھیں دوہزار آٹھ نو سے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے جو سیول ادارے ہیں ان کو کمزور کیا گیا نہ صرف سیول ادارے کمزور ہوئے بلکہ ملک کی معیشت کو بھی بیڑا گھر کیا گیا ریکوڈک کار کے پاکستان سٹیل میلز بے شمار کیسز ہیں جو آرٹیکل ایک سو چورا سی تین کے تاعت سو موٹو لے کر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا مداخلت کی اور پھر اس ملک کو بہت زیادہ عربوں کا نقصان اٹھانا پڑا سیاستدانوں بھی اس سے متاثر ہوئے پیپلس پارٹی کی پوری پانچ سالہ حکومت میں ہم نے دیکھا کہ افتخار محمد چودری تھے ہر انتظامی ایشو کے اوپر سو موٹو لے لیتے تھے ساکیب نصار کا دور آیا جڑیشل ایکٹیوزم کا پاغل خانوں کے دورے کرتے تھے ڈیم بناتے تھے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے رہے تو اس سے بھی ملک کو نقصان ہوا تو پولیٹکس کو بھی پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بھی ایک سو چوراسی تین کے تحت نقصان پہنچایا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکانومی کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور پھر تیسری بات یہ وہی آرٹیکل ایک سو چوراسی تین ہے جس کے تحت ایک فوجی آمیر کو بھی آئین میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت دی گئی انیس سو نینانوے میں جب مشرف جب ملٹری کو کیا تو اس وقت کیا ہوا اس وقت زفر علی شاہ ایک پوٹیشن آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت لے کر سپریم کورٹ میں آ گئے اور سپریم کورٹ نے مشرف کو وہ اختیار بھی دے دیا جو اس نے مانگا بھی نہیں تھا آئین میں ترمیم کا بھی اختیار دے دیا وہ بیک وقت صدر بھی بن گئے آرمی چیف بھی بن گئے اور پھر جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا تو اب اس فیصلے سے نہ صرف پارلیمنٹ کی بالا دستی برقرار ہوئی ہے پارلیمنٹ کی بالا دستی کو سپریم کورٹ نے ایک طویل وقت کے بعد ایک طویل بحث کے بعد نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے سے سیول ادارے بھی اب مضبوط ہوں گے اور اب مارشالاؤں کا رستہ بھی اس طرح سے جس طرح پہلے ماضی میں ہوتا رہا کم از کم وہ نہیں ہو سکے گا ٹیک ٹینکیو سو مچ جانزے باباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی بالا دستی جو ہے وہ اب سپریم کورٹ نے قبول کی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرح دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی اب پارلیمنٹ کی بالا دستی کو قبول کریں گے اور اس سسٹم کو چلنے دیں گے ٹینکیو سو مچ